بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ایک قطم سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اس دعا کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع تو دوستو آج پھر ہم جا رہے ہیں زفر وال تو امار بھائی کے پاس کیوں جا رہے ہیں یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتا چلے گا تو لوکل جانے کا پروگرم تھا ہمارا پھر ہم نے سوچا کہ کافی زیادہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں بارہ تقریباً بچ گئے ہیں دوپیر کے تو لوکل جائیں گے لیٹ ہو جائیں گے پھر واپسی پہ بھی اندھیرہ ہو جائے گا ہمیں تو سردیوں کے دن ہے پروگرم بنایا گیا ہم گاڑی پہ جاتے ہیں ابھی محسن بھائی کے گھر کے پاس کڑا ہوں میں باہر ان کا ویٹ کر رہا ہوں وہ تیار ہو رہے ہیں تیار ہو کے نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ آتے ہیں محسن بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں آپ کے لیے نا نہیں کر رہا ہوں ہاں حسن بھائی کہ وہ دیکھو آپ کے لیے میں نے رکھتے ہوئی یا لیز قسم سے یہ ہی کھائی ہے اور کچھ بھی نہیں کھایا تو دوستو ہم نے سفر سٹارٹ کر دی ہے لیٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں پورا ہم پہنچ چکے ہیں تو وہ ہی پرانی بریانی وہ ہی کھائیں گے ہم لیکن آج پارسل کروائیں گے بیٹھ کے نہیں کھائیں گے تو یہاں سے لے کے پھر نکلیں گے راستے میں جا کے کسی جگہ روک کے گاڑی کھائیں گے ہم بیٹھ کے بریانی کھائیں گے کافی پورسکون جگہ یہ تو سامنے دی پول ہے جو پانی آتا ہے ایکسرا پانی جو بادشوں کے سیزن میں ہوتا ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے تو محسن بھائی نے کھول دیئے سارا سامان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ہمیں کتنے بھی بھوک لگی ہو تو جب بھی اس طرف آنے کا کچھ پروگرم بنتا ہے تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہاں سے جا کے بریانی کھائیں گے ایسی کھائیں گے کھائیں گے ایسی کھائیں گے ملات ایسی کھائیں گے کیا پتا ہے ہمیں کھائیں گے نیکسٹ ٹائم بھی ہم ہی آ کے بیٹھ کے یہاں کھائیں تو کچھرا نہیں ڈالنا چاہیے اس کو کٹھا کر کے یہاں کسی جگہ پھینک دیتے ہیں تو یہ خود بخود یہاں پانی آئے گا اس کے ساتھ چلا جائے گا ہمار بھائی کے گاؤں ہم پہنچ گئے ہیں یعنی کہ میرے ننیال تو ہمار بھائی آگے ہیں خیتوں میں تو وہاں پہ ہی ہم جا رہے ہیں ان کے پاس یہ کٹھیں ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے گاڑی جو ہے وہ ہم نے کھیتوں میں کھڑی کر دی ہے دوستو ہم روت کا باغ لگا ہوئے ہیں تو باقی کھیت کچھ فارغ ہیں اور کچھ میں جو ہے رائس کی فصل لگی ہوئی ہے اور یہ محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں رام سے کھولی جگہ میں پرسکون جگہ ہے اور ہم امار بھائی کے لیے ہم وہ سامان لے کر رہے ہیں فون کیا تھا کہ آتے وقت لے آنا کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے بھوک بھی لگی ہوگی ان کو کتھیں مٹر ہاں یہ باغ میں مٹر بغیرہ اور سبزیں بغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور وہ سامانے وہ میری انگلی کے ساتھ ہمار بھائی آ رہے ہیں آگے راستہ خراب تھا نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں وہ آگے وہاں پہ پیٹر انجن چلایا ہوئے ہیں ہمار بھائی نے دیکھیں یہ سام کی سرکون جو ہوتی ہے مطلب اسے ہم بول سکتے ہیں کہ اس نے اپنی کھلڑی اتاری ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے آگے مٹی ہے مٹی میں آئی ہوئی ہے تو دیکھ کے در گیا کہ شاید سام بیٹھا ہوا ہے دور سے دیکھا تھا جب نزدیک آیا تو دیکھا اس کی جو ہنا سرکونج پڑی ہوئی تھی تو یہ باغ کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں ہمار بھائی وہ سامان لے کے کھانے بینے کا لے کر چلے گئے ہیں آگے تو محسن بھائی کو بڑی انسی آ رہی ہے بتا نہیں کیوں تو یہ لیمو کے پودے بھی لگی ہیں ہمیں اور کافی دور ہیں ہم گاؤں سے بڑی پور سکون جگہ ہے تو کیوں محسن بھائی ہاں ٹھیک بات ہے یار اس دفعہ ہم نے کافی سامپ نہیں مارے جتنا ہم ڈرتے تھے نا سامپوں سے اتنے اس دفعہ ہم نے سامپ مارے ہیں تو تھوڑا تھوڑا تقریبا آدھا ڈر جو ہے ہمارا ختم ہو گیا آدھا رہا گیا آدھا ڈر رہا گیا وہ انشاءاللہ آگلے سال ختم ہو جائے گا یہ ایک اور پیٹر انجن ہے یہاں پہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں تو آگے اس طرف جانا ہے تو ابھی اس طرف جائیں گے دوستو وہ سامنے ادنان بھائی آ رہے ہیں وہ بھی پیپسی اور لیز وغیرہ لے کر آ رہے ہیں تو ان کو پتا چلا تھا ہم کھیتوں میں بیٹھی ہوئے ہیں امار بھائی کے پاس تو وہ زبردستی لے آئے ہیں تو یہ بھی میرے بہت پیارے دوستے ہیں امار بھائی کے پاس بیٹھے بیٹھے ہمیں اندھیرہ ہو گیا تو ایکچولی ہم آئے ہیں بچڑا لینے تو گاڑی جس پہ لے کے جانا تھا وہ لیٹ تھی اس وجہ سے ہم انہیں کے پاس بیٹھے رہے تھے تو گپشے پہ لگاتے رہے تھے ابھی گاڑی آئی ہے تو اس پہ لوڈ کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں جا رہے ہیں ڈیرے پہ ڈیرے پہ جا آگے بچڑا لوڈ کرتے ہیں اور پہ لے کے چلتے ہیں ہون ٹھیک بچڑا ہے میں اگرے اور اسی مار نہیں پہنی یہاں مکاری دیا لگتا نہ بن چھڑی گیا ہون نہیں لگتا ہون چاری بن چھڑو ہون نہیں جی نے تائن کی تا سے گھڑی چال نہ مار چھڑے جی نے کہاں گھڑی نہیں الٹنے ہون نہیں گھڑی سے نہیں الٹنے یہ بکہ پشان ہونا لگ گئے پچھے آڑا کام نہیں دیا ہونے پچھے چادر لاہ ہڑی کیونے پتہ ہیں لگ گئے چھڑی ہے ہون چادر رکھے چڑا ہم نے لوڈ کروا کہ گاڑی والے کو بولا ہے آپ لے کے جاؤ آپ کے پیچھے پیچھے ہم آئیں گے لیکن ہم اس سے آگے نکل آئے ہیں تو اب ہی پٹروپا پر رکے ہوئے ہیں یہاں سے ہم کچھ کارے پینے کا سماؤں لیا ہے اور گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ شاید آگے نکل گئی ہوگی ہمارے قریب ہی تھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی فون پر لگے ہوئے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ گاڑی آسا آسا جا رہی ہے تو ہمیں بھی آسا آسا جانا پڑے گا اس لئے ہم روک روک کے سٹے کر کر کے جگہ جگہ پر جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لئے وہ ڈرائیور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہاں سے کھانا کھا کے پھر گھر جائیں گے تو آرڈر ہم نے کر دیا ہے کھانا آتا ہے تو کھانا کرتے ہیں رامنا رامنا ڈیرائیور لوگ ترین راہی ہے ترین راہ ہے ترین راہ ہے ترین راہ ٹھیک 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 دوستو رات کو ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے تو بیٹری بھی فون کی لوگ ہو گئی جس وجہ سے پوری ویڈیو نہیں بنا سکا گاڑی ہم نے اس جگہ پہ کھڑی کر کے تو بچڑے کو اتارا بڑی مشکل سے ہم نے اتارا تھا تو ابھی پتہ نہیں نہیں جگہ ہے یا کیا مسئلہ ہے صبح سے ہم نے چارہ ڈالا ہو گیا اس کے آگے اور تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے مطلب اس کا وہ چوکھر وغیرہ بھی ڈالا ہے جو جانوروں کا پسندیدہ ہوتا ہے تو وہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے یا کھانا چھوڑ دیتا ہے شاید نہیں جگہ ہے تو ایک دو دین ہی ہے بس ہمارے پاس بعد میں انشاءاللہ پھر اس کو زیبہ کر لیا جائے گا تو آپ کو دکھاتا ہوں میں کس جگہ پہ ہم نے باندھا ہو گیا اس سے کہ جی دوستو اس کے آگے ہم نے چارہ ڈالا ہو گیا تو تھوڑا سا کھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے تو ڈرتا بہت زیادہ ہے جس وجہ سے جو ہے نا یہ دیکھا یہ ڈرتا بہت زیادہ ہے جس وجہ سے یہ بڑی مشکل سے گاڑی سے اترا تھا تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہی اس کی خوبی ہے تو آج کا ہمارا ویلوگ بھی یہی تھا ہمیت کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت دی لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی